السلام علیکم 1 اوٹوبر آج سبزیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور ایسا کیا ہو گیا کہ سبزیوں کا عالمی دن منانا پڑ گیا کیونکہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے ہم یہاں پہ پاکستان کے اندر جب ریسرچز کر رہے ہیں اور پرسنٹیجز لے رہے ہیں تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہر بندہ گوشت کھانا چاہتا ہے اور کیوں ہر بندہ گوشت کھانا چاہتا ہے سبزی پسند ہی نہیں ہے میرے سارے ڈائیٹ پلانز میں کوئی ایک بھی میری پندرہ سالہ پریکٹس کے اندر ڈائیٹ پلانز موجود نہیں ہے جس کے اندر سبزی جو ہے وہ شامل نہ ہو لیکن کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جو ریسرچز سبزیوں کو ہٹا دیں میں یا میرے میاں یا میرے بٹرے اور ہم تو سبزی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم سبزی کو پسندی نہیں کرتے ہیں کیونکہ بچپن سے عادت ہی نہیں ڈالی ہوتی لیکن اب جب ریسرچز ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں اور اس سے جب پتا چلا ہے کہ سبزی نہ کھانے کی وجہ سے کولون کا کینسر اس کے بعد کانسٹیپیشن اس کے بعد حازمے کے مسائل میدے کے مسائل اتنے زیادہ بڑھنے لگ گئے ہیں لوگوں کے اندر تو لوگوں نے ریالائز کرنا شروع کیا ہے کہ فائبر ڈائیٹ لینا میڈیٹرینین ڈائیٹ لینا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ کس طرح لی جا سکتی ہے سبزیوں کے استعمال کی وجہ سے سبزی کا استعمال کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی امپورٹنس کا بندازہ اس طریقے سے لگائیے کہ ہم ایجینز کے اندر جو ہے وہ بھون بھون کے اور مسائلیں ڈال ڈال کے کھانے بنانے کا رواج اتنا زیادہ ہے کہ جو سبزیاں بچاری ہم استعمال بھی کرتے ہیں جیسے بچوں کو بھنڈیاں بہت پسند ہوتی ہیں اگر کبھی بچوں سے بھی پوچھو میرے بچوں سے بھی پوچھو کہ آپ کو کیا کھانا ہے تو بھنڈی کھانی ہے لیکن اس کے بعد اس کو بھوننا شروع کر دیتے ہیں اور بھوننے کے بعد جو وائٹیمن سی ویچاری موجود ہوتی ہے جو بھی وائٹیمنز ہیں سبزیوں کے اندر انٹائی اوکسیڈنٹس اور انٹائی انفرومیٹری جوئنٹ کے وزلکس ہیں وہ بھی سارے مارے جاتے ہیں سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر بچتا کیا ہے آپ کو سبزیوں کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روہ فرم میں کھائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے بزرگ اور بہت سارے بچے اگر سبزیوں کو روہ فرم میں کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو بہت لوٹنگ ہو جاتی ہے اور ڈائیجیشن پرابلمز ہو جاتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب کھانا بنا لیا ہے تو اوپر سے سبزیوں کو ڈالیں ذرا سا دم دے دیں سٹیم کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو اس کی افادیت ہے جو اس کی نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی سیکنڈلی گرین لیفی ویجٹیبل سالڈز کھیرے یہ شروع سے پچپن سے آپ اپنے بچوں کو کھانے کی عادت ڈالیں تو کبھی ان کو کبز نہیں ہوگی سکن گرو کرے گی بال بہت اچھے ہو جائیں گے اور ان سب چیزوں کے علاوہ آئی سائٹ پر بہت اچھا رزل پڑے گا کبز کی شکایت نہیں ہوگی کینسر کی جو پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے وہ اسی لیے کہ لوگوں نے جنگ فوڈ کا استعمال برگرز کا استعمال پیزز کا استعمال بہت کر دیا ہے کھائیں ضرور کھائیں لیکن ایسا اپنا شیڈیول بنا لیں پورے ہفتے کا کہ اگر آپ نے چار سے پانچ دن جو ہے وہ گوشت کا استعمال اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں دو دن مٹن لے لیں دو دن آپ پولٹری لے رہے ہیں اس کے بعد کیمہ بھی بناتے ہیں سب کے اندر کبھی پالک ڈال دیں کبھی آپ کوئی سبزی اور ڈال دیں ساتھ میں سالڈ اور سوپس ہیں تو اس کے اندر بھی آپ سبزیاں ڈالیں چائنیز جو ہے وہ بھی آپ اپنے بچوں کو بنا کے کھلائیں تو یہ آپ کو چیزیں چینج کرنی پڑیں گی اور ان سبزیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جو انٹائی انفلمیٹری انٹائی آکسیڈنز وائٹیمن سارے ملیں گے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائد دوگا سبزیوں کا عالمی دن آج اگر ہے تو آج سے آپ نیت کر لیں آج سے آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ آپ خود بھی سبزیوں کا استعمال کریں گے اور ریگلر بیسز پہ سبزیاں لائیں گے سبزیاں کونسی مفت مل رہی ہوتی ہیں آج کل اس مہنگائی کے دور میں they are really so expensive تو آپ ان کو استعمال کر کے دیکھیں گے آپ کو ویٹ لوس کے بھی بہت اچھے ریزالٹس ملیں گے بکرز آپ کی کانسٹیپیشن بھی بہت اچھے طریقے سے دور ہو جائے گی تو آئیں آج اس فرسٹ آکٹوبر کو ہم سبزیوں کا عالمی دن بھی مناتے ہیں اور ڈائیٹ کے اندر سبزیاں بھی کھانا شکر دیں گے شکریہ اور اللہ حافظ